اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے ایفی گولڈن خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایفی گولڈن ڈسکورن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے قدرت کے ایک انتہائی خوبصورت چھوٹے سے پرندے سے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے وہ ایسی کیا چیز ہے ہم انسان اور جانور تو کر سکتے ہیں لیکن پرندے نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ اینڈ ٹک بنے رہیے گا ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس کا جواب بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں جس پرندے سے ہم آپ کی ملاقات کروانے کے لئے آئے ہیں اس پرندے کو اردو میں ہریل کہتے ہیں ہندی میں اس کو پترنگا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو گرین بی ایٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے میں آپ کو اس کی چند خصوصیات بتاتا ہوں اس پرندے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مونو گومس ہے اور مونو گومس اس پرندے کو کہتے ہیں جو اپنی پوری زندگی ایک ہی لائف پائٹنر کے ساتھ گزارتا ہے نمبر ایک گرین بی ایٹر اڑنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں دوسرے اس کی آنکھوں میں دو فوبیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سو میٹر کی دوری سے اڑتی ہوئی شیعت کی مکھی کو دیکھ سکتا ہے جب شکار دور ہو تو اس کا پہلا فوبیا ایکٹیو ہوتا ہے اور جب وہ شکار کے قریب پہنچتا ہے تب اس کا دوسرا فوبیا ایکٹیو ہوتا ہے تب اس کو تھری ڈی دکھائی دیتا ہے اور وہ آسانی سے شکار کو پکڑ لیتا ہے اور یہ خاصیت گرین بی ایٹر کو دوسرے پرندوں سے منفرد بناتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی خوراک کی جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کو انگلیش میں گرین بی ایٹر کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ شہد کی مکھی کھانا پسند کرتا ہے شہد کی مکھی پتنگیں پتلی کیڑے مکوڑے یہ اس کی غزہ ہے اس پرندے کا وزن ہوتا ہے پندرہ سے بیس گرام تک اور اس کی لمبائی کی بات کریں تو سولہ سے اٹھارہ سینٹی میٹر تک اس کی لمبائی ہو سکتی ہے یہ پرندہ پورے ہرے رنگ کا ہوتا ہے سر کے اوپر سے سنیرے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور گردن کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے چونچ اس کی کالی اور لمبی ہوتی ہے اور دم بھی اس کی کافی لمبی ہوتی ہے اس کے پنجے ہلکے بھورے رنگے ہوتے ہیں یہ پرندہ ایشیا میں چھے رنگوں میں پایا جاتا ہے ان کا میٹنگ سیزن مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مارچ سے لے کے اگست تک ان کی بریڈنگ جاری رہتی ہے اس پرندے کی ایک اور گلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درختوں پر اپنی نیسٹنگ نہیں کرتی یہ مٹی کے ٹیلوں پر اس طرح سے اپنا گھر بناتا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے گرین بی ایٹر کا گھر اس کے اندر یہ جا کر انڈے دیتی ہے اور اس کی جو گہرائی ہے ایک سے ڈیڑھ فٹ تک اس کی گہرائی ہوتی ہے یہ تقریباً چار سے پانچ انڈے دیتے ہیں نر اور مادہ دونوں مل کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان کا بچے نکلنے کا جو عمل ہے انڈوں سے وہ تقریباً سولہ دن تک کا ہوتا ہے اور اس کے بعد بیس دن تک بچے جو ہیں اپنے اس گھر میں رہتے ہیں بیس دن کے بعد میں گھر سے باہر نکل کر اپنی منزل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں یہ پرندہ ریتلے علاقے کھلے میں دان یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹلے ہیں اور یہ جھاڑی دار جگہ اور ندی نالے ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتا ہے اور یہ جھنکی شکل میں رہتے ہیں گرین بی بیٹر پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا بوٹان، نیپال اور چائنہ میں پایا جاتا ہے یہ ایک مائگریٹری برڈ ہے یعنی کہ ہجرت کرنے والا پرندہ حیرت انگیز بات یہ ہے یہ ننی سی جان والے پرندے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے رہتے ہیں لیکن یہ پرندے اپنی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے جس نے ان پرندوں کو ایسی صلاحیت عطا کی سبحان اللہ پرندے طویل سفر کے دوران اپنی سمت معلوم کرنے کے لیے سورج اور ستاروں کی پوزیشن کا استعمال کرتے ہیں بہت سے پرندوں کے پاس ایک اندرونی کمپس ہوتا ہے جو انہیں زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کی خوراک کڑے مکوڑے ہیں جن کی تلاش میں یہ مائگریٹ کرتا رہتا ہے یہ ان علاقوں میں جاتا ہے جہاں برسات کا موسم ہو کیونکہ اس موسم میں کڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں جیسے ہی سردی کا آغاز ہوتا ہے یہ مائگریٹ کر جاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ پرندے ایسا کیا نہیں کر سکتے جو ہم انسان اور دوسرے جانور کر سکتے ہیں اس کا بہت سمپل سا اس کا جواب ہے کہ پرندے جو ہے پیشی نہیں کرتے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی سانسوں نے ساتھ دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے اردگرد کے محولیات کا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ نے گے گا دل کرتا ہے آزاد پرندہ ہو جاؤں اڑ جاؤں اور واپس نہ آؤں